موسیقی علامہ اکباد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریات و سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوڑ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر میرے تمام بہن بھائی جو انڈیا میں بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں جو سعودی عرب میں مجھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں جو جپان میں فنانس میں برطانیہ میں مجھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں جو دبائی میں مجھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں میرے بہن بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں سب کا بے حد شکر گزار ہوں اور سب کو السلام علیکم کہتا ہوں میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا سنا اس ٹیم کوئی ایک میرا جو مضمون ہے جو ایک لیکچر جو میرا ہے زافران کے حوالے سے اس کو کوئی آپ دس لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے پسند کیا ہے اور جب آپ نے میری حصلہ وضائی کی ہے تو میں اب جو ہے اپنی مصروفیت نکال کے جو ہے آپ کو لیکچر بزریہ ویڈیو پیغام بھیجتا ہوں اور مجھے بہت سارے فونز آتے ہیں مجھے میرے اسسسٹنٹ جو بتاتے ہیں کہ دبائی سے فرانس سے انڈیا سے جرمنی سے لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں لوگ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں سے جو علاج بتائے ہیں تو میں معذرت کرتا ہوں کہ میرے پاس جو فون اسٹم جو آتے ہیں وہ کم از کم پندرہ سے بیس زار روزانہ فون آتے ہیں میں کن کن کا فون سنوں میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں اجتماعی طور پہ آپ سب کا میں بہت مشکور ہوں اور اب آپ کے ڈیمانڈ پہ آپ کی ریکوائرمنٹ پہ آپ کی درینہ خواہش پہ اب اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے حوالے سے میں لیکچر دے رہا ہوں اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے سورہ لقمان ہے آیت نمبر ستائیس ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنے درخت ہیں یہ کلم بن جائیں سمندر سیائی بن جائیں اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں تو درخت ختم ہو جائیں گے سمندر کی سیائی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی تعریف اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی اور پھر سات سمندر اور لے آئیں پھر تعریف لکھنا شروع کریں تو پھر بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہی اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں سے میں کہتا ہوں آپ علاج کریں اپنا وقت اور پیسہ بچائیں آج قریب آدمی علاج نہیں کرا سکتا آج قریب آدمی ٹرانسپلارڈ نہیں کرا سکتا آج قریب آدمی کینسر کا علاج نہیں کرا سکتا آج ایک مرز کا علاج جو ہے لاکھوں سے کرونا روپے میں چلا گیا ہے میں کہتا ہوں آپ اپنا وقت اور پیسہ بچائیں آپ بیماری نہ ہوں بیماریوں سے آپ بچیں پوری دنیا میں بیماری سے پہلے علاج کیا جاتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں بیماری کے بعد بھی دوائیاں نہیں ملتی یقین کریں تو میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں پوری دنیا میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا وقت اور پیسہ بچائیں پاکستانی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں ڈاکٹروں سے بچیں ڈاکٹروں کے دمائیوں سے بچیں آپ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں سے علاج کریں آپ ہر مرز کا علاج کر سکتے ہیں پہلے سنتیٹک طریقہ نہیں تھا پہلے یہ بیماریاں بھی نہیں تھیں تو لوگ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں سے علاج کرتے تھے اور آج بھی آپ اگر اگر پچیس سال پیچھے چلے جائیں تو میں بخار کا علاج اجوین کے پانی سے کر دی تھی قدو سے تلیوں کی مالش کر کے بخار کا رام آتا تھا اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ تربوز کا ملک شیک میں نے پچھلے سال پیا گرمیوں میں بنا کے اور مجھے ایک سو چار والا بخار گرمیوں کا بخار اس سے میں ٹھیک ہو گیا نینٹی نینٹ ڈگری پہ آ گیا اسی طرح نزلہ زکام کا علاج بھی آپ تربوز سے کر سکتے ہیں مطلب میرا کہنے کے محصد یہ ہے دل کے امراض کا علاج جو ہے حضرت سادمی نبی وقاس والی مثال جو ہے آپ کے سامنے ہے حضرت محمد مستوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوہ کھجور کا بتایا اسی طرح ارجن کی چھال سے آپ دل کے امراض کا ہارٹ اٹیک کو آپ روک سکتے ہیں ارجن کی چھال سے ہر مرس کا علاج جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کر سکتے ہیں جوڑوں کے درد کا علاج ادرک سے آپ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا وقت اور پیسہ بچائیں پھر سے کہوں گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے علاج کریں آپ بیماری نہ ہوں میں اس حوالے سے مزید بھی آپ کو لیکچر دیتا رہوں گا میرے لیکچر ہر حوالے سے ہیں آمی ربھایا مہندی آمی ربھایا مکھن آمی ربھایا دود آمی ربھایا لسی آمی ربھایا ارجن کی چھال آمی ربھایا کریٹے نائن آمی ربھایا آسٹیو پراسس آمی ربھایا انگور بادام خجور جو بھی آپ کے ذہن میں ایسی بات ہوگی آمی ربھایا دھنیا کمار گندل سب ہی حوالے سے میرے لیکچر موجود ہیں آم میرے لیکچر سنیے اور اپنا وقت اور پیسہ بچائیے اور ڈاکٹر کی عدویات سے بچیں آج جس سے پوچھیں سکھی ہے تندرست ہے وہ کہے گا باقی ٹھیک ہے لیکن جو ہنے میرا میدہ خراب ہے میری میسیز کو یہ مسئلہ ہے اس کے سر میں درد ہوتا ہے میرے بیٹے کو مرگی ہے میرے جو ہنے دل میں تکلیف ہے کوئی انسان گھر میں تندرست نہیں ہے آپ یقین کریں سیعت سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے آپ نے گاڑی لی ہے گاڑی پھر بن جائے گی گاڑی میں اگر میکینک نے اس کے پارٹ صحیح نہیں ڈالے یا آپ کو میکینک صحیح نہیں ملا آپ کسی نائی کے پاس گئے ہیں آپ نے حجامت کرائی ہے بال آپ کے زیادہ اس نے کٹ دی ہیں تو کوئی بات نہیں بال پھر آ جائیں گے آپ کسی ٹیلر کے پاس گئے ہیں اس نے سوٹ صحیح نہیں سٹیچنگ صحیح نہیں کی سٹیچنگ آپ کی پھر ہو جائے گی سوٹ آپ کا پھر ہو جائے گا یہ کرسی میرے سامنے پڑی ہے یہ چیئر اگر مستری نے صحیح نہیں بنائی چیئر پھر بن جائے گی ٹیبل ٹوٹ گئی ہے ٹیبل پھر دوبارہ بن جائے گی سیعت پھر نہیں آنی انگلی ٹوٹ جائے اس کی ارموروں پہ بھی قیمت کم ہے اللہ کی نعمت کا میں اندازہ نہیں ہے ہم نے ہر چیز کی قیمت رکھی ہوئی ہے گاڑی کی تنی قیمت ہے بی ایم ڈبلی او کی یہ قیمت ہے کیمرہ جو جیپنیز ہے اس کی یہ قیمت ہے فلان جو برینڈ کا سوٹ ہے اس کی دو لاکھ روپے قیمت ہے تین لاکھ روپے قیمت ہے دس لاکھ روپے قیمت ہے انسانی جسم کے کوئی قیمت نہیں ہے سبحان اللہ اس لئے اپنی صحت کا خیال کریں آپ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں سے علاج کریں اور جو ہے کیمیکل کے چیزیں آپ چھوڑ دیں